آپ کو اس دن سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ٹیم میچ ہار رہی ہے تو جیت بھی سکتی ہے تو انہوں نے آج ایسا کر دکھایا ہے کہ ہم ہارتے ہیں تو جیت بھی سکتے ہیں آپ جب پاکستان ٹیم ہارنے لگتے ہیں تو آپ بس میڈیا والے یہ دیکھتے ہیں کہ ہار رہی ہے تو ان کے پردے فائش کرتے ہیں جب پاکستان ٹیم نمبر ون پہ آتی ہے تو آپ کے مو بند ہوتے ہیں آنکھوں پہ بٹی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیم نمبر ون پہ آتی ہے اسلام علیکم ناظرین رحمان جاظری پاکستان سپورٹ سٹور میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور پاکستان کے سابقہ کرکٹ بورٹ کے چیئرمن زکاہ شرف صاحب کو آج کا میچ جیت کر پاکستانی ٹیم نے ٹربیوٹ پیش کر دیا ہے یا اس طریقے سے لگ رہا تھا کہ جیسے شکرانے کے نفل ادا کیے گئے ہیں پاکستان اپنا آخری میچ ہارتے ہارتے یعنی کہ بال بال بچی بائٹنگ میں ایک منطق پھر فائٹ واش لیکن بالنگ میں مجھے ایسے لگا کہ جیسے پھر وہ کہتے ہیں کرامت ہو گئی موجزہ ہو گیا اور آج پاکستانی ٹیم کے ساتھ پھر کوئی کرامت اور موجزہ نام کی چیز ہوئی پوری ٹیم کو نائنٹی ٹو پہ آؤٹ کر دیا یہ وہی ٹیم ہے جو ہر میچ میں ٹو ہنڈرڈ سے زیادہ کا رنس بنا رہی تھی اور آج اسی ٹیم سے تقریباً سوہ سو کے قریب کا سکور چیز نہیں ہوا آئیے عوام سے جانتے ہیں آج کے میچ کے بارے میں وہ کیا کہتی ہے کیا کہیں گے آج کے میچ کے بارے میں ٹیم ہماری اگر بری آرتی ہے تو بھئی صبر کریں دیکھیں وہ کم بیک کریں گے آج انہوں نے کیا ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ وہی پلیئر ہے جو دو سو چوبیس پچیس کھاتے ہیں وہی پلیئر ہے جو بارنے پیالوٹ کرتے ہیں ہمجی یہ بتائیں کہ اس ٹیم کے اوپر پاکستانی قوم کے نا ٹیکسوں کا پیسہ لگ رہا ہے لگ رہا ہے اربو کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ٹیک ہے اور پوری اور پاکستانی ٹیم پچھلے تیس چلیس پچاس ساٹھ 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 سا کرکٹ کھیل رہی ہے اور ہم اتنا پیسہ لگانے کے باوجود بھی یہ دیکھیں کہ یار یہ کو اگر یہ میچ ہار جاتی ہے تو ان کو کچھ نہ کہا جائے اگر بیٹا جو ہے وہ نلائک ہو گھر میں کچھ نہ کہے تو باپ کہے کہ ایک دن میرا بیٹا کچھ کر لے گا اور ملکوں کے بھی ٹیمیں ہیں ان پہ بھی بجٹ جا رہے ہیں ہیں تو کیا وہ میچ آ اورتھی نہیں ہے کیا وہ سارے میچ جیتی ہیں بھائی ان کے ملک میں خوشی کیłemی اور بڑے ذرائع ہے ہمارے ملک میں خوشی کا ذریعہ ہی صرف کرکٹ ہے تو وہ کرکٹ Rom Club ٹیم کے لوگوں کو یہ نہیں ہے کس چھنے کی کوئی نہیں ہے کہ وہ کس uno dissی کا جganی یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستانی ٹیم مرے جیتے آگے سے بھی کھیل نی ہے تو یہ ہارéra مروح کیوں ضروری ہارلا کرکٹ کا horns ہے کھیل کا حصہ ہے لیکن ضروری کیوں ہے ضروری اسی لیے ضروری نہیں میں کہہ رہا آپ کہہ رہا ہے ضروری ہے ضروری ہے کہ اگر وہ ہارتے ہیں تو وہ ہار سے اپنے جیت کو سیکھتے ہیں آپ جب دیکھتے ہیں نا پاکیزن ٹیم ہار گی گرانڈوں میں چلتے ہیں اور اب لڑکے سے پوچھتے ہیں یہ کیوں آنے ہیں پچھلے دس سالوں میں یا پندرہ سالوں میں بتا دیں آپ ہمارا کون سا فاس بولر ہے جس نے بتایا ہو کہ وہ بڑا زبردست فاس بولر ہے برا کون ہے برا کون ہے اگر برا نہیں ہے تو پھر ٹیم میچ کیوں آ رہی ہے ٹیم میچ ہار نہیں جیت بھی رہی ہے اوڈیای بہت سیل بتا دیں آپ نے ایشیا کب سے لے کر اب تک سیل بتا دیں آپ کے کھیل کے گیا اس وقت اوڈیای پہ نمبر ون آیا پاکستان اچھا اس وقت آپ کو نہیں پہتا تھا کتنی دس سال پہلے کی بات ہے اسی سا پیچھلے سال تیس میں آیا نیوزیلینڈ ہار کے گیا ہے نمبر ون ٹیم رہی ہے ہماری یہ کہ اگر ان کے ملک میں آج گئے ہیں تو ہار گئے ہیں تو کوئی بات نہیں بات تمیزی سے آج وہ آ رہے ہیں بانوے رن پر ایک سو اچھتیس ان سے چیز نہیں ہوا ماری کو پھر ایک سو سی اسی کرتی رہی ہے بات تمیزی سے کیسے ہار گئے بات تمیزی سے تو ہم نے ہرایا ایک سو پینتیس میں چیز کرنے دیا ان کو یہ ہوتی ہے بات تمیزی اچھا ہم نے ڈھیٹ کیا ان کو ان کے گھر میں یہ دیکھو بھئی ایک میچ ہر آگے میں ان کو دیکھ کر دیا کہ وہ کتنا گندہ آ رہا ہے یہ دیکھو ایک آ رہا ہے تو کتنا گندہ آ رہا ہے کیا نیوزیلینڈ میں ان کے پلیئروں سے ان کی عوام سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ملک میں اتنے گندے بھائی نیوزیلینڈ میں کرکٹ کے علاوہ اور بڑے ذرائع ہیں خوشی کے پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ کون سا ٹیٹر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میچ ہی نہ رہے خوشی کا ذرائع نہیں ہے تو پانچ میچوں کی سیریز میں دو تین سے پاکستان میچ ہار جاتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی پاکستان نیوزیلینڈ سے آپ بھی بتا رہے ہیں نمبر ون ٹیم ہے تو پھر نمبر ون ٹیم کس طریقے سے نیوزیلینڈ سے اس کے ملک میں وائٹ واش کوتو ہے کہ بچی ہے اس کے ملک میں کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ان کے ملک میں وہ اتنے سے وہ کہ اتنے کھیلتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے کھیلیں تو ہر گھر بڑی بات ہے یعنی کہ اگر ہم نے ہر آیا نہیں تھا یہاں پہ ان کو بس اس کے علاوہ نہیں ہر آیا تو اس کے علاوہ نہیں اس کا مطلب یہ نیوزیلینڈکی کی بات ہے کہ ہم ان کو ہر آ رہے ہیں اور انہی سے ہر رہے ہیں ہم ٹی ٹی ونٹی ویڈکا میں انہیں سہا ہر آ کے نہیں آ دے گئے اس ویڈکا میں چار سو کا ٹارگر تھا کھلے مار مار کے انہوں نے آ رہا ہی تھا انہیں کہ تنقید کر رہے ہیں ان کو تنقید کرنی چاہیے نئی کرنی چاہیے بابر آظم کو کیپٹن ہونا چاہیے دوبارہ نہیں ہونا چاہیے کہ شہینشاہ فریدی کو رہنا چاہیے جو نئے پلیئرز کو موقع ملا جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے جو ٹیسٹرم کیپٹن ہے وہ گوڑے ارسل سے کرکٹ خیر ہیں جنہوں نے کپٹن بنایا ہے آپ کو نہیں پتا نہ میرے کو پتا ہے انہوں نے جو کپٹن بنایا وہ کپٹن بہت اچھا ہے پاکستان ٹیم انہوں نے تو بابر آزم کو بھی کپٹن بنایا تھا تو پھر اتارا کیوں ہے اتارا اتار دیا یہ ہوتا ہے پہنے سال پہ وزیراہم چاہی نہیں ہوتا ہے پہنزار وہ تو ان کی مدت ہوتی ہے کپٹن کی مدت ہوتی ہے کپٹن نہ صحیح رسواند ہے وہ اتار دیتے ہیں آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز نہیں وہ غلط کرتا ہے کوئی شاہی نہیں کھیلتا تو اسے ہمیں اپنی شرٹ کرنا چاہیی نہ کہ یہ کہنا چاہیی ہے کہ یاد نہیں کھیلتا اس کو نکال دو یہ تو آپ کی اپنی بات کی نفیق نہیں ہے شہین کو کتنے میچ میں میں بابر آزم کی بات کر رہا ہوں بابر آزم کتنے میچ کے لئے پھر اسے اٹھایا شہین کو بیچار ہوئے کہ جو کپٹن نہ بھی انہوں نے بنایا ہے بھئی ٹھیک ہے مسلمان ہے پاکستانی ہے ٹھیک ہے پاکستانی ٹیم جیتے گی آپ کو بروسہ رکھنا چاہیے مجھے رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ ہار جائے کب جیتے گی جیتے گی میں جیتے گی اگر آپ کی زندگیرہ میری زندگیرہ آپ ادھر آئیں گے پاکستان ٹیم جیتے گی میں آپ کو انٹرویو دوں گا آج جیتی ہے تو آج جیتی ہے آج جیتی کیا رہا ہوں میں تو کتنے میچوں کے بعد جیتے گی کتنی میچوں یہ میچ چھوڑ دے ہار جیت کھیل کا حصہ بھئی ہر میچ میں ہار ہارنہ انہوں نے ہار سے جیتنا سیکھا بھئی وہ کرکت میں ہم جب گرمی میں کھیل رہے ہیں پاکستانی ٹیم ہی آکے ہارنہ ہارنہ جیتنا نہیں سیکھا ہارنہ جیتنا نہیں سیکھا ہارنہ کو نہیں لگتا ہے افغانستان سے ہار گئی ہے کتنے دن ہوں بھائی اس سے ہارنہ بنتا ہی نہیں ہے بنتا کیوں نہیں بنتا بھائی چھوٹی ٹیم ہے کیوں چھوٹی ہے کیسے چھوٹی ہے یارہ پلیئر کھیلتے ہیں کیسے چھوٹی ہو گئی دس تھے نو تھے یارہ تھے یہ بھی یارہ تھے کیسے چھوٹی ہو گئی اب آپ بتا دیں اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب پاکستان ٹیم میں جارتی نہیں تنقید کرنی چاہئے وہ جیتنا چاہتے جیت خوش کرتے ہیں ہار جاتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم ہار رہی ہے وہ وہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح کھیلتے نہیں ہیں ٹاپ ٹین میں نام ہے نمبر ون پہ نام ہے ان کے بھائی کہ پاکستان ٹیم جتنے مردی میچ ہار جائے یہ جس طریقے کی مردی پاکستان پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کروا دے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو برا نہیں کہنا ان کے اوپر کروڑوں کا عربوں کا عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ لگتا ہے یہ جو کچھ جیسے مردی کھیلتے رہتے ہیں ہم نے ان کو برا نہیں کہنا جو سیلیکٹرز ہیں ڈیریکٹرز ہیں جو کیپٹن کو لانے والے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں زگاہ عشرت صاحب جو کہ شوگر ملس چلاتے ہیں لیکن وہ کرکٹ ہم سے عوام سے سینئر کرکٹر سے جاوید میاداد سے شوہ بختر سے زیادہ اچھی جانتے ہیں ان کو ہی جس طریقے سے انہوں نے سیلیکشن کی اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے ان کا یہ کہنا کہ پاکستانی ٹیپ جس طریقے سے مردی ہار جائے ہمیں اس کے پر کوئی دکھ نہیں ہے ہمیں ان کے جیتنے کی امید رکھنی چاہیے سو میچوں میں ایک میچ تو جیتے گی نا یہ ہی ہمارے لیے بہت عزاز کی بات ہے تین سال بابر آزم کیپٹن رہے اور اس کے بعد ان کو ایک شوگر مل چلانے والے چیئرمین نے اتار دیا لیکن چونکہ وہ کرکٹ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے وہ رہنا چاہیے شاہین شاہ افریدی جو کہ ٹی ٹونٹی پی ایس ایل میں دو مرتبہ لاہور کلندر کی نمائندی کرتے ہیں چیمپئن بنے ان کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا چپٹن بنائے گیا ہے چار میچوں سے یہ پاکستان نے جس طریقے سے ہارے ہیں اور پاکستان کی نمبر ون بولنگ جس طریقے سے کلیپس ہوئی ہے اور بار بار ایشیا کب سے لے کر اب تک ہوتی آ رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ ایسے پریٹس کو دوبارہ چینس اور موقع ملنا چاہیے تاکہ پاکستان کی عزتوں میں اور اضافہ ہوتا رہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اچھاہ دیں دیجئے اللہ نکمان